اعوذ باللہ السمیع العلی من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفقہی ونفسہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ورات وعصر وطمین بالخیر ربی زدنی برمی آئیے ہمارا موضوع ہے بڑے بڑے بزرگ اور بہت بڑے اولیاء اللہ بہت بڑے ولی اولیاء تو ولی کی جمعہ ہے لیکن لوگ کہہ دیتے ہیں یعنی ان کا لہجہ ہے بولنے کا انداز ہے کہ بہت بہت بڑے بڑے اولیاء اللہ خیر تو آپ یہ بتائیے کہ ہمارے پاس کون سا ذریعہ ہے کون سا واسطہ ہے جس سے ہم ان کا بڑا ہونا معلوم کر لیتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے ہیں جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں مذکور ہے وہ تو ظاہر ہے کہ بڑے ہیں ان کے بڑے ہونے میں ہم کوئی شک بھی نہیں کرتے ٹھیک ہے وہ بڑے بھی ہیں اور بڑوں کے بڑے بھی ہیں لیکن جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں مذکور نہیں ہے ان کے بارے میں سوائے ہم حسنِ ذن رکھنے کے سوائے گمان رکھنے کے اور ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے ہیں وہ بہت بڑے والی ہیں وہ بہت بڑے بزرگ ہیں ٹھیک ہے وہ بہت بڑے والی اللہ ہیں ہمارے پاس اس کا ذریعہ کیا تھا سورس آف نالج سب سے پہلے وہ معلوم کریں کہ ہماری جو نالج ہے جو ہمارا علم ہے اس کی رسائی کہاں تک ہے ہمارے علم کی رسائی پہنچ رسائی یعنی پہنچ ہمارے علم کی یعنی پہنچ کہاں تک ہے ہمارے علم کی بلندی کہاں تک ہے آسمانوں تک ہے اللہ تک ہے یعنی ہم اللہ سے خبریں لے کر آرہے ہیں کہاں سے خبریں لے کر آرہے ہیں ہمارے پاس یہ خبریں کہاں سے آئی ہیں سب سے پہلے آپ اس پر غور کیجئے کہ جب آپ نے بڑے کا سارٹیفیر دیا کہ یہ بہت بڑے ہیں تو آپ بتائیے کہ قرآن میں اللہ نے ان کو نامزد کیا ہے کہ یہ بہت بڑے ہیں یا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نامزد کیا ہے کہ یہ بہت بڑے ہیں اور اگر قرآن و حدیث میں ان کے بارے میں بہت بڑے ہونے کا نہیں ہے مثال کے طور پر میں آپ کو آج کی مثال دوں کہ سو سال پہلے کوئی آیا سو سال پہلے یا دو سو سال پہلے کوئی آیا کہ جو نہ صحابی ہے نہ تابعی ہے دیکھیں صحابہ کے بارے میں تو قرآن گواہی دے رہا ہے کیا فرمایا اللہ نے ان سب لوگوں سے ساروں سے سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے وہ اگلے ہوں یا پشنے ہوں مہاجرین ہوں یا انسار ہوں حجرت سے پہلے مسلمان ہونے والے ہوں یا حجرت کے بعد مسلمان ہونے والے ہوں یا وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں یا فتح مکہ سے بعد ایمان لانے والے ہوں وہ بدری صحابہ ہوں یا وہ بدری صحابہ نہ ہوں ٹھیک ہے ان میں اپنا تفاوت ان میں اپنے درجات ہیں لیکن ہمارے نزدیک کیا ہیں سب رضی اللہ عنہم ہیں سب وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے یعنی وہ ہر حال میں اللہ سے راضی تھے جنگوں میں اپنی جان دیتے تھے تو اللہ سے راضی تھے تو ان کے بارے میں تو ہے یہ بات یہ تو صحابہ کی بات ہو گئی اب آئیے تابعین کے بارے میں تابعین کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارٹیفیکٹ دیا ہے اور نبی ظاہر اپنے طرف سے بات نہیں کرتے ان کے پاس تو اللہ کے پاس سے خبریں آتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی بشارت دی ہے جس نے ہمارے دیکھے کو دیکھا میرے دیکھنے والوں کو جنہوں نے دیکھا انہیں صحابہ کو دیکھنے والے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بھی ہے خیر القرونقرنی یہاں فرمایا آپ نے خیرناسقرنی بہترین لوگوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میرا زمانہ اور پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ کا زمانہ پھر صحابہ کرام اور تابعین کا زمانہ ان کے بارے میں تو بشارتیں ہیں آپ اس طرح سے آپ اس کی کٹیگری کر لیں کہ صحابہ تابعین اور تابعین ان تینوں جو کٹیگریز ہیں ان کے بارے میں تو بشارتیں موجود ہیں قرآن یا حدیث کے ذریعے سے یا تو اللہ کا فرمان ہے جو قرآن میں موجود ہے یا نبی کا فرمان ہے جو اللہ کے اپاس سے خبریں آئی ہیں سچی خبریں ہیں وہ یقینی خبریں ہیں گمان نہیں ہے تو یہ تو ٹھیک ہے ان کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے لوگ ہیں وہ بڑوں سے بھی بڑے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب اس کے بعد جو آنے والے ہیں ان کے بارے میں تو صرف ایک خست نظر رکھا جاتا سکتا ہے کہ ہاں انہوں نے اللہ کی فرما برداری کی اللہ کی اطاعت کی قرآن پر عمل کیا سنت پر عمل کیا اپنے زندگی کو کیا کیا بیداخ بنایا ٹھیک ہے یہ بات نہیں ہے کہ خطہ نہیں ہوئی خطہ سے تو معصوم نہیں ہے سوائے نبی علیہ السلام ٹھیک ہے خطہ سے مرادی ہے کہ وہ گناہ بھول چوک نہیں ٹھیک ہے نبی علیہ السلام سے اگر بھول چوک ہوتی ہے تو فوراں وحی الہی ان کی امداد کرتی ہے دستگیری کرتی ہے فوراں جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے یوں نہیں یوں ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ تو کوئی بھی اس سے معصوم نہیں ہے ایون یہ کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی تھی ٹھیک ہے تو اس کے لئے اللہ نے کیا رکھا ہے غلطیاں اگر ہو جائے تو اللہ کے نیک بندوں سے توبہ رکھا ہے کہیں پر اللہ نے یہ نہیں بیان کیا ہے کہ جو جنت والے آئیں گے مومنین وہ معصوم ہوں گے بلکہ فرمایا کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے گا معاف کر دے گا ہر جگہ یہی بیان کیا ہے خیر تو اب آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اس کا آپ سراغ لگائیے کہ آپ نے جو بڑے کا سارٹیفیکٹ دیا آپ کو کہاں سے یہ علم آیا ٹھیک ہے اپنے علم کا جو ہے نا وہ ذریعہ تلاش کیجئے کہ آپ کو کس نے بتایا تو اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائے ہوئے جو یعنی آپ نے جن کے بارے میں آپ نے یہ بیان کر دیا کہ یہ بہترین لوگ ہیں اب اس کے بعد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تین زمانے آپ نے بتائے اس کے بعد جو زمانے کے لوگ ہیں ان کے بارے میں میرا اور آپ کا کیا گمان ہو سکتا ہے صرف ہم ان کے ظاہر پر یہ گمان کر سکتے ہیں جو لوگ شرق سے پاک رہے ان کی بات کر رہے ہیں جو لوگ کفر سے پاک رہے ان کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے کہ جنہوں نے کوئی کفر کوئی شرق نہیں کیا اور انہوں نے ایک کام کیا تو ہم ان کے مطابر اچھا گمان رکھ سکتے ہیں اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کا طریقہ سکھایا اسی طریقے سے ان کی تعریف کر سکتے ہیں زندگی میں یا مرنے کے بعد اور اس میں مبالغہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو سب سے ایک اہم بات تو یہ ہو گئی پھر اس کے بعد آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا جن کو آپ نے بزرگ سمجھ بھی لیا جو آپ کے سو سال پہلے آئے تھے کہ آج کوئی آپ نے مزار دیکھ لیا ٹھیک ہے آپ نے کوئی آج مزار دیکھ لیا اچھا میں آپ کو یہ بتانا بھول گئی کہ کسی کے سوال کا جواب ہے کسی نے یہ سوال بھی جائے ہم اس کے سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں تشفی بخش تاکہ اس کو تشفی ہو جائے تسلی ہو جائے اتمنان حاصل ہو جائے باقی اللہ ہماری مدد فرمانے والا ہے اور ہمیں ایمان پر ثابت پدمی عطا کرنے والا ہمارا رب ہے ہم اپنے آپ کو بچاؤ نہیں کر سکتے یہ ہمارے بس سے باہر ہے اللہ ہمارا بچائے گا تو ہم بچ سکتے ہیں لیکن ہم اپنی کوشش کرتے ہیں کوشش ہمیں کرنے چاہیے اور ہمیں کوشش کا حکم دیا گیا ہے ٹھیک ہے وَإِنَّا سَعْيَهُ سَوْفَا يُرَا اور انقریب ہماری کوشش ہی دیکھی جائے گی تو بس یہی بات ہے تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا جن کو آپ نے بزرگ بنایا ہے تو کیا وہ واقعی بزرگ ہیں ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے کہ واقعی وہ بزرگ ہیں یا نہیں ہیں کیا ہو سکتا ہے کہ وہ منافق بھی ہو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ نے کہا یہ بہت بڑا بزرگ ہو سکتا ہے وہ منافق نہ ہو ٹھیک ہے ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی احادیث دکھائیں گے جن کے بارے میں تو ڈگری ملی ہے رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں بھی کبھی ایسا بھی ہوا صحابہ ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سامنے وہ شہید ہوئے جنگوں میں جہاد میں وہ حصہ لیا اور پھر وہ شہید بھی ہو گئے اور پھر جب وہ شہید ہو گئے صحابہ نے ان کے بارے میں کیا کیا صحابہ نے ان کے بارے میں یعنی گواہیاں دینی شروع کر دی بھائی اس کو جنت مبارا کو یہ جنتی ہے اور یہ تو جنت میں چلا گیا اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں جنت میں نہیں ہے وہ تو آگ میں تو آپ بتائیے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کے بارے میں آپ نے یہ بتایا یہ نہیں کہ ہمیشہ کا دوزخی ہے لیکن آپ نے ایسا بھی کیا تو اب جس کے بارے میں صحابہ نے گمان کیا اللہ کے نبی نے ان کی بات کو آپ نے بینائی کر دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو پھر آپ بتائیے کہ آپ کس بیس پر کسی کے بارے میں گواہی دے رہیں گے جنتی ہے اچھا کہ جنتی کوئی ہے بھی مان لیجئے آپ کا گمان یقین ہی ہے جس کو آپ نے جنتی کہا ہے وہ جنتی ہے جس کو آپ نے اللہ کا بڑا ولی کہا ہے وہ اللہ کا بڑا ولی ہی ہے یعنی واقعی بڑا دوست ہے وہ جس کو آپ نے بزرگ مانا ہے وہ بزرگ ہی ہے یہ ساری چیزیں اگر اس کے ساری خوبیاں اس کے اندر مان بھی لیجئے تو کیا اس سے مانگا جا سکتا ہے کیا اس سے مانگا جا سکتا ہے اب بات یہ آگئی کیا اس سے مانگا جا سکتا ہے کیا اس سے مانگنے کا حکم دیا گیا ہے اب آئیے دیکھیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے اس مثال پر ذرا غور کیجئے اللہ نے کیا مثال دی ہے اللہ نے مثال دی ہے کہ اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں ہے یہاں ترجمہ یہ ہے ہم تو اندھا نہیں کہتے ہیں ہم تو نابینا کہتے ہیں اندھا تو رسلا آکورڈ سا لگتا ہے یہ بیان کیا گیا ہے جو دیکھ رہا ہے اور جو نہیں دیکھ رہا یہ دونوں برابر نہیں ہیں اب اس سے آپ کوئی بھی مراد لے سکتے یہ افسد نہیں ہوکا دل کا اندھا ہے کہ آنکھوں کا اندھا ہے قرآن نے بھی بیان کیا ہے لیکن یہ بات تو ہے جو دل کا اندھا ہے وہ تو ہے لیکن آنکھ والا جو ہے جو آنکھ جس کی اندھی ہو گئی ہے وہ بھی تو نہیں دیکھ سکتا اسی وجہ سے بھی اس کی مثال دی ہے یہ کیوں ہی مثال ہے اس لیے کہ نابینا جو ہے وہ نہیں دیکھتا اگر نابینا کے سامنے آپ چار کلر رکھ دیں تو وہ نہیں بتائے گا کون سا کلر ہے یہ پیلا ہے کہ نیلا ہے کیا ہرا ہے کہ لال ہے کیسے بتائے گا اس کے سامنے رنگوں کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے اس کو پہچان کروانے کی کوئی مقصد نہیں کیونکہ وہ دیکھ ہی نہیں رہا اسی طریقے سے دل کا اندھا بھی ہے کو اس کو حق باطل نظری نہیں آرہا ایک آنکھ والا ہے بصیرت والا ہے تو ظاہر وہ دیکھ رہا ہے وہ پہچان ہے اس کے پاس اسی طریقے سے دیکھئے کہ اندھیریاں اور اجالہ روشنی دونوں برابر نہیں ہیں تو آپ یہاں دیکھیں سایہ اور تیز دھوپ لوچل رہی ہو اور سایہ میں تھنڈی تھنڈی ہوایں آ رہی ہو تو دونوں ہی برابر نہیں ہوتے ایک شخص دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص سایہ میں بیٹھا ہوا ہے دونوں برابر نہیں ہیں ایک شخص زندتی ہے ایک دو زخیہ دونوں برابر نہیں ہیں آپ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے تشبیع بالتمثیل جو اللہ تعالی نے بیان کی وہ ماں یستوی اور برابر نہیں ہے ماں نافیہ ہے یہاں پر اور برابر نہیں ہے ماں کہہ رہا ہے نہیں کا جو معنی ہے وہ ماں کا ہے یستوی برابر اور برابر نہیں ہے کیا چیز زندے اور مردے برابر نہیں ہے زندے اور مردے تو اس سے جو بھی آپ معنی آپ نے لیا ہے کہ زندے اور مردے سے مراد یہ ہے کہ زندہ وہ ہے کہ جو یعنی جس کا دل زندہ ہے اور مردہ وہ ہے جس کا دل مردہ ہو گیا یعنی جو حق کو سمجھنے والا ہے وہ زندہ ہے اور جو حق کو سمجھنے والا نہیں ہے وہ مردہ ہے آپ ذرا تھوڑی دیر کے لئے اس کو غور کیجئے کیا غور کریں گے اس کے یعنی جو زندہ ہے جو زندہ ہے یعنی جس کا دل زندہ ہے تو وہ زندوں کی طرح ہے کیوں زندوں کی طرح ہے زندہ جو ہے وہ سنتا بھی ہے بولتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے جو زندہ ہے اس کی کیا کیا یعنی صفات ہیں وہ سنتا بھی ہے وہ بولتا بھی ہے وہ دیکھتا بھی ہے وہ سمجھتا بھی ہے اور وہ عمل بھی کر لیتا ہے بہت ساری صفات ہیں لیکن یہ ایک موٹی موٹی باتیں ہیں اب جو یہ زندہ ہے اور ایک مرا ہوا ہے مرا ہوا آپ کے بات سنتا ہے نہیں سنتا آپ کہیں امی آپ اپنی امی کے قبر پر جاگ کہیں امی میں نے دو دن سے کھانا نہیں کھایا کوئی مجھے روٹی پکا کے دینے والا نہیں امی آو تو صحیح مجھے ایک روٹی تو دے دو امی آپ کے پاس آئی گی نہیں آئی گی نا اب وہ آئی نہیں سکتی اب وہ برزخ میں ہے اس کی زندگی کیا ہے غالباً 101 پر ہے سورہ مومن میں اٹھارے میں سے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ برزخ ہے ان کے درمیان زندہ یعنی جو زندہ لوگ دنیا میں زمین پر آباد ہیں اور زمین کے اندر آباد ہیں قبرستان میں یہ دونوں کے درمیان کہہ لن فرمایا کہ ایک برزخ ہے برزخ آڑ ہے ٹھیک ہے نہ ہم ان کی باتوں کو سن سکتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے نہ وہ ہماری باتوں سے آڑ ہو گئی اب وہ ہمیں نہیں جانتے ہم ان کو نہیں جانتے اب آپ وہاں سے نتیجے نہ نکالی جو لوگوں نے نتیجے نکالے میں اس پر باتیں بات کروں گی لوگوں نے کہاں کہاں سے اپنے فتویں نکالے ہیں کہاں کہاں سے انہوں نے نتیجے گڑے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور بالکل واضح حدیث شریف نہیں لے کر آتے بلکہ مسئلے نکالے ہوئے ہیں انہوں نے یہاں سے یہ مسئلہ معلوم ہو گیا یہاں سے یہ معلوم ہو گیا یہاں سے یہ دلیل مل گئی تو ٹھیک ہے دلیلیں گونڈی نہیں جاتی یہاں سے دلیل مل گئی دلیلیں پکڑی نہیں جاتی دلیلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان سے دی جاتی ہیں ٹھیک ہے خیر بارا تو اب یہاں اللہ تعالی نے جو زندوں کو کہا کہ یہ زندہ ہیں اور جو مردوں کو کہا کہ یہ مردہ ہیں دونوں برابر نہیں ہیں تو دونوں برابر نہیں ہیں تو اللہ تعالی نے دل کے مردے کو مردے سے مثال کیوں دی مردے سے مثال کیوں گی ٹھیک ہے تشبیح بالتمثیل اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بیان کی ہے یعنی آپ یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے جیسے مردہ نہیں سنتا جیسے مردہ نصیحت حاصل نہیں کرتا جیسے مردے کو نصیحت حاصل کرنا کچھ نفع نہیں دیتا اسی طریقے سے یہ لوگ جو کافر ہیں ان کو بھی دین کی باتیں قرآن سنت کچھ بھی نفع نہیں دیتے یہ بھی مردوں کی طرح ہو چکے ہیں یہ بھی مردوں کی طرح ہیں جیسے مردے ہیں ویسے یہ بھی ہیں یعنی یہ برکل مر چکے ہیں ٹھیک ہے بزاہی تو یہ زندہ نظر آ رہے ہیں لیکن یہ ان کے دل ان کی آنکھیں ان کی بسارت ان کی بصیرت ان کا سب کچھ کیا ہو چکا ہے مر چکا ہے اب یہ کسی قابل نہیں ان کے سارے آزا بیکار ہو چکے ہیں ڈسکارٹ ہو چکے ہیں کسی کام کے نہیں ہیں تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال بیان فرمائیے آپ سمجھئے بھی تو صحیح آپ نے کہا یہ صرف یہ دل مردہ کی بات ہے دل مردہ کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو مثال تھی وہ بھی تو آپ سمجھئے کہ کیوں تھی ہے اب آگے دیکھئے اللہ تعالیٰ نے کیا بیان ان اللہ یسمی اومنی شاہ اچھا اس ٹوپک کی آپ کو بہت ساری احادیث ملے اب قرآن کی آیات ملے گی سورہ نمل میں بھی ہے مطلب بے شمار قرآن پہ ہم آپ کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہر جگہ کی آیات دکھائیں لیکن میں گرا دکھا نہیں سکتی اس لئے نہیں دکھا سکتی کہ ظاہر ہے تیس سپاروں پر مشتمل یہ قرآن ہے چودھنے سپارے میں بھی اور سورہ نحل میں بھی پتت کہا کہا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ انہیں مردے نہیں سنتے مردوں کی طرح زندہ مردہ برابر نہیں مردے نہیں سنتے بہت سے لوگوں نے کہا یہ ظاہری معنی ہے قرآن کا یہ ظاہری معنی ہے بھائی اللہ سے ڈرو تو قرآن کا کیا ظاہر اور باطن دو دو معنی ہوتے ہیں کیا کہ ظاہری معنی کچھ اور باطنی معنی کچھ اور یہ بات بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کفار اور کافر حضرات کیا کرتے ہیں ایک بات گھڑتے ہیں اور اللہ کے طرف منصوب کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے بلکل ہے کہ قرآن کا ظاہری معنی اور باطنی معنی ایسا نہیں ہے قرآن جو معنی ہے وہ سب کے لئے یقصہ ہیں اور بلکل واضح ہے قرآن ایسی کتاب نہیں جو مبہم ہو بلکہ کیا ہے یہ مبین ہے بلکل بین ہے اس کا بیان تو یہاں دیکھیں اللہ نے کیا بیان کیا ان اللہ یسمع من یشاؤ بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہے پہلے دی یہ بات ہو گئی ٹھیک ہے پہلے کیا بات بیان کیا اللہ تعالی نے بے شک یا انہ بے شک یقینا بلا شبہ اللہ تعالی سناتا ہے وہ سناتا ہے کس کو جس کو چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے جب چاہتا ہے سنا دیتا ہے یعنی سنائے گا کون قبر والوں کو کون سنائے گا اللہ سنائے گا اگر چاہے جس کو چاہے جس کے لئے چاہے جس کی بات سنانا چاہے قبر والے نہیں سنتے آگے بیان کر دیا اللہ تعالی نے کہ آپ نہیں سناتے آپ نہیں سنانے والے آپ نہیں سنا سکتے میں اور آپ اپنی پکار قبر والوں کو نہیں سنا سکتے ہم کس کو سنائیں گے اللہ کو سنائیں گے تو اب جب قبر والے خود بخود سنتے ہی نہیں ہیں آپ کو ساری وہ آیات دیکھنی پڑیں گے قرآن مجید کی اور اتنی واضح اور بیان آیات ہیں تو کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ تاثب میں اور قبر والوں سے مانگنے کی محبت میں اور اہل حق کی نفرت کی وجہ سے انہوں نے کیا کر دیا کہا کہ یہ آیت جو ہے وہ کیا ہے انہوں نے ان آیات کے بارے میں قرآن مجید کی اس طرح کی آیات کے بارے میں ہمارے ڈائریکٹ بات ہوئی تھی اس لیے میں بتا رہی ہوں آپ کو انہوں نے کہا کہ یہ آیات وہ ہیں جو متشابہات ہیں آیات بیانات کو انہوں نے متشابہات کہہ گیا کہنے لیں کہ آیات متشابہات ہیں اتنی بڑی جرت کر لیتے ہیں لوگ وہی بات ہے کہ جب انسان ایک کفر کرتا ہے تو پھر کفر میں بڑھتا چلا جاتا ہے گرتا چلا جاتا ہے جب ایک دفعہ وہ جب پہا سے گرتا ہے تو لڑکتا ہی رہتا ہے وہ آگے کہاں ٹھہرتا ہے جہاں پہ کوئی سرفیس جب برابر اس کو ملتی ہے جب ہی ٹھہرتا ہے ورنہ کھائی میں گرتا ہے کھائی میں ہی جا کے گرتا ہے پھر وہ ٹھہرتا نہیں ہے یہی حال ہے اہلِ باطل کا کہ پھر وہ کہیں ٹھہرتے نہیں ہیں بطلان کرتے کرتے حق کا بطلان کرتے کرتے وہ جا کر جہنم میں گرتے ہیں پھر وہ کہیں رکھتے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ پہلے دن ان آیات تو تو غور کر لیجئے کہ بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہے پھر آگے آئیے کیا فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَنْ فِي الْقُبُورِ اور تم نہیں سنانے والے انہیں جو قبروں میں پڑے ہیں یہ احمد رضاہی کا ترجمہ ہے اب انہیں کی ترجمہ سے سیکھ لیجئے سمجھ لیجئے ٹھیک ہے انہیں کی ترجمہ سے سیکھ لیجئے کہ انہوں نے بھی یہ ترجمہ کیا ہے کرنا پڑ گیا ان کو اور تم نہیں سنانے والے یہ تم کون ہے انتہ کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا تو میں اور آپ کیسے قبر والوں کو سنا سکتے ہیں کہ قبر والوں سے کہیں کہ جناب آپ بہت بڑے بزرگ ہیں آپ ہماری پکار سنیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمارے لئے دعا کریں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بھی ہے آپ نے اپنے چچا ذات بھائی وہ چھوٹے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سکھایا تھا میں پوری حدیث نہیں آپ کو سنا رہی پس تھوڑی سی ایک بات پر ذرا آپ غور کر لیجئے اور یہ اپنے ذہن میں اس کو جگہ دیجئے بسا لیجئے کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا سعالتا فسال اللہ جب بھی مانگو اللہ سے مانگو اذا سعالتا اذا سعالتا فسال اللہ جب بھی تم کو مانگنا ہو تو کس سے مانگو اللہ سے مانگو وَإِزَا سْتَعَمْتَا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ اور جب بھی مدد طلب کرو اللہ ہی سے طلب کرو جب تم کو مدد چاہیے تو کس سے مدد طلب کرو اللہ سے مدد طلب کرو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا بیٹا بھائیہ بابو جب تم کو مانگنا ہو تو خبر پر چلے جانا ان کو اپنی پکار سنانا اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری کرنے گا نہیں سکھایا پھر مزید شریف کہدی شریف آپ دیکھ لیجئے گا فرمایا اذا سعالتا فسال اللہ وَإِزَا سْتَعَمْتَا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ جب بھی مانگو اللہ سے مانگو اور جب بھی مدد طلب کرو اللہ ہی سے طلب کرو مدد کس سے طلب کرو اللہ ہی سے مدد طلب کرو ٹھیک ہے توحید اسلام کی وہ بنیاد ہے جس پر اسلام قائم ہوا ہے اور اللہ اس کے بغیر کسی کا عمل قبول نہیں فرماتا جب تک آپ یہ سب نہیں چھوڑیں گے آپ کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا اور تم نہیں سنانے والے انہیں جو قبروں میں پڑے ہیں جو قبروں میں پڑے ہیں یعنی قبر والے نہیں سنتے ایسی لئے تو اللہ نے مثال دیئے اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کافر نہیں سن رہا ہے قبر والے سن رہے ہیں تو مثال ہی بیکار ہو گئی نا پھر تو پھر مثال کا مقصد کیا رہا کہ قبر والے تو سن رہے ہیں کافر نہیں سن رہے ہیں کیا یہ بات ہے اگر قبر والے سن رہے ہیں اور کافر ہی صرف اس سے مراد ہے صرف کافر مراد ہے قبر والے مراد نہیں ہے تو وہاں بتائیے کہ قبر والوں کی مثال کا مقصد کیا ہوا قبر والوں کی مثال کا مقصد ہی کیا ہوا کہ قبر والے تو سن رہے ہیں ہماری بکار اور کافر نہیں سن رہا ہے حق بات کافر تو حق بات نہیں سن رہا ہے لیکن قبر والا سن رہا ہے تو آپ بتائیے کہ کوئی موافقت ہے اور نعوذ باللہ استغفراللہ کیا اللہ طرح ایسی بات بیان کرے گا جس کا کوئی مقصد نہ ہو تو اللہ نے فرمایا اور تم نہیں سنانے والے انہیں جو قبروں میں پڑے ہیں ترجمہ ہی دیکھ لیجیے احمد رضائی کا ترجمہ ہے کیا کہنے ہیں قبروں میں پڑے ہیں ٹھیک ہے قبروں میں یہاں ترجمہ یہ بھی نہیں کیا انہوں نے کہ قبروں میں جیسے کہ ان کے ترجمہ میں اکثر آپ کو ملتا ہے قبروں میں آرام فرما رہے ہیں ٹھیک ہے قبروں میں وہاں پر وہ استراخت فرما رہے ہیں اس طرح کا ترجمہ بھی نہیں قبروں میں پڑے ہیں قبروں میں ڈال دئیے گئے ہیں ان کو آپ اپنی بکار نہیں سنا سکتے ٹھیک ہے اور کہیں پہ آپ کو حدیث شریف سے ملے گا بھی نہیں یہ بہت میں بتایا بہت یہ ایک وسیع ٹوپک ہے تو ذرا غور کرنے کا مقام ہے اور میں آپ کو سورجن کی ایک آیت سناوں وہاں اللہ تعالی نے کہہ ارشاد فرمائے قل انما ادعو ربی ولا اشرکو بہی احادا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا قل انما ادعو ادعو میں پکارتا ہوں ربی اپنے رب کو ولا اشرکو اور نہیں کرتا میں شریک بہی اس کے ساتھ احادا کسی فرد واحد کو بھی میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتا شریک نہیں بناتا شریک نہیں بنا سکتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتو فیکم شیعینے لن تدلو بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرق حتی یرید علی الحوضہ میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں ترکتو فیکم شیعین دو چیزیں ان کے بعد تم گمران نہیں ہوگے ٹھیک ہے لن تدلو ہرگز گمران نہیں ہوگے بادہما ان دونوں کے بعد کیا ہے وہ کتاب اللہ ہے اور یہ کہ دونوں الگ الگ نہیں ہوں گی ٹھیک ہے دونوں یہ نہیں کہ جدہ جدہ آپ کرتے ہیں حتیٰ کہ حوض ایک آسر پر میرے سامنے پیش ہوں گی دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری یعنی دل کو بیدار کرنا پڑے گا اپنے آپ کو بیدار کرنا پڑے گا غور و فکر کرنے کی کوشش کرنی ہوگی اور یہ خوابیدہ دل کب بیدار ہوگا جب ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے منحج ان کے طریق پر چلنے کی کوشش کریں گے ان کے طریقے کار کو تلاش کریں گے کہ وہ کیا سمجھتے تھے انہوں نے کس طرح سے قرآن و سنت کو سمجھا کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کو انہوں نے قبول کیا کس طرح انہوں نے اس پر عمل کیا جب تک کہ ہم اس کو نہیں سیکھیں گے اس کو نہیں سمجھیں گے ایسے ہی بھٹکتے رہیں گے اور ایسے ہی بھٹکتے بھٹکتے اگر موت آگئی تو پھر کہیں پناہ نہیں ملے گی اس لئے ہمارے لئے ضروری ہے یہ بات کہ ہم غور و فکر کریں ٹھیک ہے گمادی ہم نے گمادی ہم نے جو اسلاف سے میراز پائی تھی گمادی ہم نے جو اسلاف سے یعنی ہمارے جو صلح سوالحین گزر گئے صحابہ اکرام تابعین تم اتابعین تو گمادی ہم نے جو اسلاف سے میراز پائی تھی جو وراست میں ہمیں ملا تھا دین اسلام ٹھیک ہے عمل سالح کی ترغیب جو کچھ بھی ہمیں میراز میں اپنے بزرگوں سے ملا تھا اپنے بڑوں سے ملا تھا ہم نے صدقہ کیا برباد کر دیا ٹھیک ہے چھوٹ کٹ کے شکر میں سوریہ سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا ہم بلندیوں پر تھے ہم کو اس نے اٹھا کے پٹک دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے اور اس کی سنت یہ ہے ارشاد فرمایا سورہ رعد میں ان اللہ لا یغیرو ما بے قومن حتیٰ یغیرو ما بے انفس ہیں اللہ تعالیٰ کسی قوم کی خالت اس وقت تک نہیں تبدیل کرتا نہیں بدلتا جب تک وہ خود تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے جب تک آپ اپنے عمل کو بدلیں گے نہیں اپنی کوشش کو بدلیں گے نہیں اللہ تعالیٰ بھی آپ کی زندگی کو آپ کے عروج و زوال کو تبدیل نہیں کرے گا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِمْ مَنْ فِي الْقُبُورِ یہ مشرقین کی جو مثال ہے کہ وہ مردوں کی طرح ہیں جو سنتے نہیں یعنی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قبروں میں دفن ہیں مردے ہیں مردوں کو اپنی بات نہیں سناتے وہ آپ کی بات سن کر نخواہ نہیں اٹھاتے اسی طرح جن لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بھی اللہ کی آیات نہیں سناتے نہ انہیں راہ راست پر لاسکتے ہیں تو جس طرح سے قبروں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں اسی طریقے سے یہ کافر بھی ہیں جیسے قبر والے اب کچھ بھی نصیحت حاصل نہیں کر سکتے کچھ بھی ہماری بات ہماری فریاد ہماری بکار نہیں سن سکتے اسی طریقے سے یہ مردہ لوگ بھی ہیں کہ حق بات کو نہیں سنتے اس کے بعد انشاءاللہ مزید ہم اس پر جو ہے اور جو قرآن مجید کی آیات ہیں اور احادیث مبارکہ ہیں اس کو بھی انشاءاللہ ہم واضح کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سکتا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ہدایت دے ہمیں ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرمائے ہدایت پر زندہ رکھیں ہدایت پر ایمان کی سلامتی کی موت نصیب فرمائے آمین